اسلام علیکم نحمدہو و نسلی علیہ رسولہ الكریم میرے نوجوانوں ایک اہم بات آج سننے میں آئی اور وہ ضرورت بھی ہے آپ لوگوں گے تو یہ کہ ہم آپس میں محبت و پیار کس طرح پیدا کریں جبکہ نفسہ نفسی کا معاملہ پیدا ہو گیا ہے خودگردی کا معاملہ پیدا ہو گیا ہے یعنی اس قدر ہم خودگرد ہو گئے ہیں کہ ہمیں کسی کا احساس و پروائی نہیں ہے ان احساسات کو مٹانے کے لیے ہر مذہب میں ہر مذہب میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے لوگ بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ اور ڈوسے جو اچھے لوگ گزرے ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی طریقہ بنین و انسان کے ساتھ محبت و پیار میں رہنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے بتایا ہے پایا جاتا ہے کتاب میں اگر آپ بھولنے گے تو پتہ لگے گا کہ آپس میں بھائی چارے کو آپس میں محبت و پیار بڑھانے میں کیا کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن دیکھیں میں مسلمان ہوں ایسا ہر مذہب میں کرشینٹی میں بھی ہوگا ہندویز میں بھی ہوگا یہودیوں کی طریقے میں بھی ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ اسلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ چلا ہے اب تک ہے موجود ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ظاہر ہے کہ کہاں تک ہم ڈیفریشیٹ کریں گے کس میں آئے کس میں نہیں آئے لیکن میں صرف بات کر رہا ہوں آپس محبت و بھائی چارہ بڑھانے کا طریقہ تو ہم لوگوں کے ایک دعا ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں وہ ہے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایک مکمل اور جامع دعا ہے جو ہم ایک دوسرے کے لیے چاہتے ہیں کہ ہم آپ کسی کو دعا دیتے ہیں اللہ تعالی بھگوان عیشور قبول کرتا ہے اور ان کے دلوں میں آپ کیلئے محبت ڈالتا ہے سواب اور جو ہیں وہ تک چپٹر ہے اس میں کوئی گرتوگو میں نہیں کرنا چاہتا نہ میرے بھی لوگ اس کے اوپر بنتا ہے میں تو صرف محبت و پیار کی بات کرتا ہوں ہمارے سلام کو عام کرنے ہمارے کا حکم ہے کہ ہم جب بھی آپ سے ملے تو سلام کریں ہم گھر سے جائیں تو گھر میں والدین کو بہن بھائیں کو سلام کر کے جائیں داخل ہے تو سلام کریں یہ ایک دعا ہے مکمل دعا اس سے محبت پیدا ہوتی ہے پیار پیدا ہوتا ہے اس کے عام کرنے سے آپ کے معاشرے کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی اسی طرح سے عیسائیوں میں گوڈ مارننگ گوڈ ایوننگ اسی طرح سے ہر مذہب میں کونے کوئی الفاظ پائے جاتے ہیں جہاں ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے ہم الفاظ عطا کرتے ہیں خوبصورت الفاظ عطا کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی بہتری چاہتے ہیں تو ہم جب آپس میں ملیں چاہے وہ جاننے والا ہو یا نا جاننے والا ہو ہم اس کو بہتین الفاظ سے اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے سوال کریں کہیں جیسے کہ مسلمانوں میں ہے کہ وہ کہ وہ جو ہیں سلام کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کو عام کریں اس کو عام کریں تو لوگوں میں محبت اور پیار پیدا کریں دوسرے یہ کہ جب کوئی بیمار ہو محلے میں پروس میں پشیداروں میں غیروں میں تو آپ بلکل یقین ماننے کہ آپ نے اس کی مزاج پرسی کرنا ہے اس کی عیادت کرنا ہے جب آپ عیادت کرنے جاؤ گے جب آپ کی مزاج پرسی کرنے جاؤ گے آپ کے دل میں بھی اس سواب ہوگا اور کیا کچھ ہوگا ہوتا ہے الگ چپٹر میں ڈانٹ وانٹو ڈسکس ڈیسکس ڈیٹ میں تو صرف یہ پرنانا چاہتا ہوں کہ اس نفس نفسی کے ماحور میں محبت اور پیار کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے سب سے آسان ترکیب یہ ہے کہ آپ اس میں محل جول بڑھائیں جب بھی ملیں بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ ایک برو سے ساتھ ملیں ایک دوسرے کی خیریت معلوم کریں جب زیادہ وقت آ جائے تو اب تو موبائل اور ٹیلیفون ہمارے پاس ہیں ان کی خیریت معلوم کریں اس سے آٹومیٹک انسان کی نفسیات میں پر اثر پڑتا ہے اور اس میں محبت محبت کے جذبات جاگتے ہیں محبت کیسے پیدا ہوتی ہے اور وہ محبت دوسرے مہینوں میں لیا جاتا ہے کہ جوان لڑکی اور جوان لڑکے در مہینوں محبت ہے وہ ایک الگ چیز ہے وقت کے اوپر جوانی کے جو ہرمونز کام کرتے ہیں اس میں یہ بار بار ملنے سے ایک دوسرے کے ساتھ قریب آنے سے یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے یعنی آپ کو ایک دوسرے سے چاہت پیدا ہو جاتی ہے جس محبت کہتا ہے یہی چیز پھر عام طرف ہے بنینوں انسان میں آپس میں محبت پیدا کرنے کیلئے کیا طریقہ ہے ایک تو گریٹنگ سے ملنا جلنا ہے آپس میں باتشیت ایک دوسرے کی مزاج پرسی کرنا ہے پھر ایک اہم بات دور ہے جس کی طرف سے ہم خودقرض ہو گئے ہیں خیال ہی نہیں کر رہے ہیں کہ مصیبت میں ایک دوسرے کے کام آنا ہے مصیبت میں ایک دوسرے کے کام آنا ہے کوئی ایسا بیمار ہے جس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے یا کوئی تعمارداری آپ نے اس کے ساتھ عادت کی اپنی اپنی طاقت کے برابر جو کچھ ہو سکتا ہے آپ نے اس کی مدد کی اتنا بڑا اثر پڑے گا اس کے پر جو تندست ہوگا آپ کے لئے کیا سوچے گا تو بات یہ ہے کہ محبت و پیار پیدا کرنے کا بہتین ذریعہ یہ ہے کہ بہتین الفاظ سے ایک گزر سے ملا جائے مسلمانوں میں سلام کو عام کیا جائے سمجھا عیسائیوں میں جو طریقہ ملنے کا اس میں عام کیا جائے دوتوں کی خیرید والوں کی جائے ان سے ملا جائے اور ان کی دکدت میں کھڑا ہوا جائے اس سے کیا ہوگا کہ آپ میں محبت و پیار پیدا ہوگا اور یہ وسیع ہوتا چلا جائے بڑھتا چلا جائے گھر میں گھر سے باہر محلے میں شہر میں اور شہر سے باہر غرص کے جب آپ اپنے ملک میں پیاروں محبت جوان میرے جوانوں بڑھا پتہ کہ لو گئی پھر وہ اور آگے بڑھے گی بات چراک سے چراک جلتا ہے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا اب میرا یہ ہے آج کی بات جو میں بہت مختصر کر رہا ہوں کہ ہم ایک بروسر کے ساتھ جب ملیں تو اچھے الفاظ سے ملیں اچھے گریٹنگز کر رہے ہیں جیسے عیسائی میں گوڈ مارنی گوڈ ایوینی میں مسلمانوں میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی طرح سے یہ خیال لگیں کہ سامنے والے کی سامنے والے کو کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ کسی چیز کی میری ہیلپی ضرورت نہیں پوچھ لے آپ ملتے ہیں اور بھئی خیزت سے ہیں آپ ٹھیک ہیں کوئی ایسی بات ہے جو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں اس میں کیا بگڑ جائے گا لیکن سامنے والے کے دل میں ایک جگہ پیدا ہو جائے گی آپ کے لئے محول میں ایک خودصورتی آ جائے گی محول میں ایک نکھار آ جائے گا محول آپ کے لئے بہت پیری چیز شکر اختیار کر لے گا جو اس وقت محول میں ویرانی ہے تو محول میں ایک قسم کی نفس ہے نفسی کا محول ہے کوئی دوسرے ایک دوسرے کی بات سننا نہیں چاہتا بس لگائے اپنے دن دیں اپنے کام میں اپنے غرض میں میرے کہنے کا محصد یہ ہے جو آج یہ بات میں پوری میں اس نہیں کر رہا ہوں ایک دوسرے سے اچھے الفاظ سے ملیں ایک دوسرے کے ضرورت میں کام آیا ایک دوسرے کی بیماری میں جا کے اس کی مزاج پرسی کریں یہ بہت اہم باتیں ہیں یہ معاملی باتیں نہیں معاشرے کو خوبصص بنا کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے الفاظ اچھے حلقہ بات اسلام علیکم بارم سلام good morning good evening اور جس مضح میں جو الفاظ ایک دوسرے ساتھ ملیں وہ ضرور کرتے رہنا چاہیے بیمار بیمار کی مزاج پرسی کرتے رہنا چاہیے یعنی ہم ضرورت بندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہنا چاہیے آج یہ اتنا صحیح بات مجھے کہنا تھی جو میں نے کہہ دی اور یہ ضروری تھی کہ آپ اس میں اس معاشرے میں محبت کیسے پیدا کی جائے نیسرے سے انسان ایک دوسرے محبت کیسے کرنے لگ رہے ہیں